فور ڈیفرن سٹائل میں آج ہم 3D ایڈوانس میں چیک کی ڈیزائن دیکھنے والے ہیں سو کوئی سا بھی پارٹ آپ کو سکیپ نہ کرتے ہوئے دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک چھوٹے باکس بنائی ہوں اور باکس کے اندر چیک کی چھوٹے چھوٹے سکوائر سیپ میں ڈیزائنز بناتے ہوئے جیسے آپ لائنز ڈوک کریں آپ کی چیٹس کچھ اس طریقے سے دیکھیں آپ کا بھی باکس سے اسی پیٹن میں ہونا چاہیے پھر ہم اس کی انسائیڈ میں ایک ایک پوائنٹ چھوٹے ہوئے بورٹیکل اور ہوریچونٹل میں لائنز ڈوک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک لائن ڈرو کرنے کے بعد ایک باکس چھوڑ کے دوسرا لائن کلیٹ کروں کورنر تو کورنر اسی طریقے سے لائن سے ڈیزائن کو مرچ کرتے ہوئے لائنز کو ڈرو کرنی ہے اگر ہم کو پھر سے لائننگ کرنا ہے اور اس پالے جو باکس بنیں گے پہلے والے باکس کے سائچ کیسا بڑے والے سائچ کی باکس بنانی ہے سیم اسی طریقے سے آپ کو سٹے بائی سٹے فولو کرتے ہو ڈیزائن ڈرو کر لینے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پروفیکٹلی باکس سارے بنے ہوئے ہیں ابھی اس کے انسائیڈ میں جو اوپر بالے چھوٹے چھوٹے والے باکس کو چھوٹے چھوٹے ٹرائنگلز بنے ہوئے ایسے ٹرائنگلز کو پکڑتے ہوئے ہم کو ڈیزائن دینی ہے این اوپر جی ڈیریکشن میں آپ کو اس پیٹل کو ڈیزائن کرنی ہے ایک ایک لیئرنگ کرتے ہوئے ڈیزائن دینا ہے بہت پریٹی لک آئے گی آپ لاس تک بنے رو سیم سٹیپ کے ساتھ ہم کو سارے ٹرائنگلز میں ڈیزائن کو ڈرو کرنا ہے باکس کے انسائٹ میں آپ پیس خالی رکھنی ہے اس میں ہم بعد میں ڈیزائن کریں گے تو بہت ٹائم کیا ہوتا ہے آپ جلوازی میں ڈیزائن کرنے جاؤ گے تو جو بڑے باکس پیٹن بنی ہوئے اس کی انسائٹ میں آپ کی ڈیزائن بن جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیز دھیان میں رکھنا ہے کہ اس کے سائٹ میں جو ٹرائنگل بنی ہے باکس کے بعد اسی میں سیپ آپ کو یہ ڈیزائن کرنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم سیکنڈ سٹیپ میں بھی ڈیزائن کریں گے اور جیسے جیسے آپ بناتے جاؤ گے تو ایک ایک باکس آپ کا دیکھو خالی ہے اور دوسری باکس میں ڈیزائن آپ کو اس طرح سے فلاور کی پیٹنز میں دکھ رہی ہوگی اور جب آپ سارے ٹرائنگلز میں ڈیزائن کرتے جاؤ گے سیکنڈ سٹیپ سٹیپ میں یہ پیٹنز والی ڈیزائن آپ دیکھو گے ایک خالی سپیس والی باکس کی ڈیزائن ہے اور ایک خلاور پیٹنز والی باکس کی ڈیزائن دکھے گی تو یہ ہو گیا ہمارا دو سٹیپ ابھی اس کے بعد ہم کو اور بھی ڈیزائن کرنا ہے لیکن یہ جو ڈیزائن ابھی ہم فیلال کر رہے ہیں اگر آپ یہ سٹیپیں بھی کہیں بھی مسٹیک کرتے ہو آپ کا جو ڈیزائن آگے بننی چاہیے وہ ویسے نہیں بنے گی پورا ڈیزائن گڑھوڑ ہو جائے گی تو یہ سٹیپ آپ کو دھیان لگتا ہے پھر ابھی جو خالی سپیس والی باکس تھے اس کے انسائیڈ میں ایسے لائننگ کریں گے آپ دیکھو پلس کی مارک دکھری ہوگی ڈیزائن کے انسائیڈ میں اسی پلس کے مارک کو دیکھتے ہوئے آپ کو کچھ لائنس 4 to 5 سٹیپ ڈراؤ کرنی ہے ہر ایک لائنس کے اوپر چاروں طرف سے آپ کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنی ہے سیم سٹیپ کے ساتھ ابھی ہم کو سارے باکس میں ڈیزائن کر لینی ہے آپ کو سٹارٹنگ میں ڈیزائن تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ لے گا اور مسٹیک ہے اس طرح کے فائن ہوتا ہے آپ کو جرور اس ڈیزائن کو کوسز کرنا ہے اتنا بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہوگا بس آپ کا پیٹن اچھے سے نکل آ جائے تو بیسٹ بن کے نکلے گی آپ دیکھو میں کتنا ایزیڈی ان پروفیکٹ ہوئے میں ڈیزائن کو ڈراؤ کرتے جاری ہوں اور اس کا لوگ جیسے سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم کرتے جارے اس کا لوگ بھی بدلتی جاری ہے ابھی جو لائن سب نے کیا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور بھی خالی سپیس ٹرائنگل میں بن ہوئے وہاں پر میں نے ایک چھوٹے چھوٹے اگر آوٹ لائن دیتے ہوئے تھوڑا سا ٹرائنگل کی ڈیزائن ڈراؤ کرلی بس دیکھو کتنا سیمپل ہے اگر آپ کا ایک بوکس بڑا ہو گیا اور ایک بوکس چھوٹا ہو جائے گا اس میں کیا ہوگی جو ڈیزائن کا پروپورشن ہونا چاہیے ویسا نہ بنتے ہوئے کچھ اور بن جائے گی ہر ایک بوکس جب آپ کا پورپیکٹ ٹوے میں بنے گا تب یہ ڈیزائن کا لک اور زیادہ اچھا لے گے گا ابھی جو ہم چھوڑے چھوڑے ٹرائنگل کی آوٹ ٹرائنگل بنائے تھے کورنر سے اب وہاں پر آپ دیکھو میں نے اچھے سے اس کو مہندی سے کور اپ کرتے ہوئے آگے کی طرح بڑھ رہی ہوں اور سیکنڈ دیکھو ڈیزائن کا لک پہلے سے ابھی میں کتنا چینجز ہیں ہے نہ اس کے بعد بھی اور بھی کام ہے اس ڈیزائن میں ہے نہ ابھی اینے کی گھٹم ہو گئی ابھی تھوڑا تھوڑا جو یہ آوٹ ٹرائنگل میں تھوڑا سپیس بچے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا کون چلاتے ہوئے اس کے سیپ میں ڈاک کر لیں گے ہے نہ تکہی جو فلاور کا سیف ہے وہ اچھے سے ہائی لائٹ ہو اور ڈیزائن میں تھوڑا ڈاک اور لائٹ اچھے سے مینٹن ہو اور بھی یہ جو فلاور پیٹلز کی ڈیزائن ہم نے ڈراؤ کیے تھے ان سارے پیٹلز کی انسائر میں تھوڑا تھوڑا ہم کو لائٹ شیڈ کرنی ہے ہے نہ سارے جتنے بھی فلاور سے دونوں سائٹ سے چھاروں سائٹ سے ہم کو شیڈنگ کرنی ہے اس سے کیا ہوگی دیزائن میں اور بھی بہت اچھا لک آئے گی اس کو سکیپ نہیں کرنا ہے اگر آپ چاہو اس دیزائن کو کہیں بھی کسی بھی دیزائن کے ساتھ میچ کرتے ہوئے ڈراؤ کر سکتے ہو بہت اچھی لک آئے گی ابھی ہم دوسرا بالا چیک کی دیزائن بنا رہے ہیں اگر میں نے ایک باکس کی پیٹن ڈراؤ کی ہوں اور پھر لائنز کی دیزائن ڈراؤ کرتے ہوئے دونوں سائٹ سے ایک پر باکس کی چھوٹے چھوٹے باکس کی انسائید میں کرب میں کورنرڈو کورنر لائنس ڈراؤ کریں گے جیسے آپ پہلے سٹیپ میں لائنس ڈراؤ کرو گے اپنجٹ باکس میں آپ تھرکٹا میں الگ ڈریکشن میں لائن ڈراؤ کریں ہوں سیم ڈریکشن میں نہیں کریں گے تھوڑا اس سائٹ میں تھوڑا ادھر سائٹ میں دونوں الگ الگ کورنر سائٹ سے میں ڈیزائن کو لائن دیتے ہوئے ڈرو کر رہی ہوں جیسے آپ سٹیپ بائی سٹیپ بوکس کے اندر لائنز کو ڈرو کرتے جاؤ گے آپ دیکھو گے کچھ ڈیزائن کا لک اس طریقے سے آئے گی جسے آپ کی سپیس دیکھو اچھے سے مینٹن ہو پر یہ جتنا اچھا سپیس رہے گا اتنا اچھا آپ ڈیزائن بنا پاؤ گے اگر ڈیزائن کی انسائیڈ میں سپیس کم ہو جاتی ہے پھر جو ہم چھوٹے چھوٹے بارک بھالے کام کرتے ہیں اس کے لئے سپیس ہی نہیں بستی ہے پھر پرابلم ہوتی ہے اگر آپ اکنر آٹیسٹ ہو اگر آپ کو بہت پرابلم ہوگی تو تھوڑا سا بڑا بڑا جیادہ نہیں تھوڑا میڈیوم سپیس جیسے میں ہاں پر بنا ہوں ایسے تائپ کا آپ بوکس کرو اس کے بعد ایسے دیزائن کرو تو کیا ہوگی تھوڑا جیادہ آپ کو سپیس ملے گی جب سارے ڈیزائن بوکس کے انسائیڈ میں بن جائے دین ہمارا آتی ہے تھرڈ سٹیپ اس میں ہم کو ڈیزائن کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرنا ہے تو ابھی جو ڈیزائن کے بعد تھوڑا سپیس بچی ہوئی ہے وہاں پر ہم کو فلاور کی ڈیزائن ڈرو کرنا ہے بیچ میں اگر آپ کو ایک ڈائمند سپ میں ڈیزائن دکھ رہی ہوگی اس کو چھوٹتے ہوئے اوپر میں جو کپ کے بعد راؤنڈ میں ڈیزائن ڈکھ رہی ہے نا صرف اسی ایریا پہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی فلاور کی ڈیزائن بنانی ہے ہنہ آپ مجھے ضرور کمنٹ پہ بتانا کی آپ کو کون سا ڈیزائن اچھا لگتا ہے کن ڈیزائن میں آپ کو جیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ کا مسٹیک ہوتی ہے میں بھی آنے والے ٹائم میں میں اس ٹاپک میں ویڈیو لائے کروں تاکہ آپ لوگوں کے لئے بھی مزید دے گی یہ ڈیزائن میں تھوڑا سا آپ کو دھیان سے کام کرنا ہے دیزائن میں اگر آپ کوئی سے بھی سٹیپ مس کر دے تو وہ کہیں پہ بلاور کی دیزائن نہیں بنا اس کی آپ پہ جی ڈیریکشن میں بلاور کی دیزائن بنا دیئے ہو پھر پورا دیزائن آپ کا خراب دیکھے گا اگر آپ صحیح سے دھیان سے دیکھو گے پہلے سٹیپ میں آپ دیکھو گی بڑا 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 box کا pattern دیکھ رہی ہوگی یا نہ اسی box کی inside میں round shape کی design دیکھ رہی ہوگی اس round shape کی design میں ایک پلس کی sign دیکھ رہی ہوگی اور اس پلس کی sign میں corners کی space میں design بنتی ہوئی دیکھ رہی ہوگی اس لئے design کو observation کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اسے آپ کو جادہ سمجھ میں آتی ہے ابھی جو تھوڑا تھوڑا diamond shape میں design کے inside میں بچی ہوئی تھی اس space کو میں نے تھوڑا plus کی sign دیتے ہوئے ایک سپیش ہوتے ہوئے دوسرا کو میں نے ڈاک کی اور ایک پلاوک کی پیٹرن کی ڈیزائن ڈرو کی اور لائنز کو تھوڑا تھوڑا اوپر والے میں میں نے لائٹ شیٹ میں ڈیزائن کرتے ہوئے اور جو تھوڑا تھوڑا دیزائن کے بعد لائنز ہے اس کو بھی میں نے ڈاک کر دی انہا تاکہ ڈیزائن بہت اچھے سے لک کرے تو یہاں ڈیزائن کی فائنل لک ابھی ہم چلیں گے تھرڈ شیٹ کی ڈیزائن کی اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اگر میں باکس کے لئے ڈیزائن ڈرو کرتے ہوئے انسائٹ میں ایک لائن پہلے ڈرو کرتے ہوئے ڈیوائیڈ کرتی باکس کو پھر دو دو لائنز ڈرو کی اور یہاں پر میں بڑے بڑے سائج کی باکس بنا رہی ہوں بہت سیمپل سٹیپ کے ساتھ اگر آپ کو ایک دم سے نہیں بنانا آتا ہے تو آپ ایسے چھوڑے چھوڑے پارٹس کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے بھی ڈرو کر سکتے ہو ایک پلس سائن باکس میں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے پیٹلز کو ڈیزائن کو ڈرو کی اوپجی ڈیریکشن میں ڈیٹیل میں بتاؤں تو آپ جب ایک پلاوز کی پیٹل بناوگے لائننگ پہ اوپجی ڈیریکشن میں آپ کو دوسرا بھالا پیٹلز ڈرو کرنا ہے ایسا نہیں کہ سیم سائٹ پہ آپ ڈیزائن ڈرو کرتے جارو نہیں ڈیریکشن میٹر کرتا ہے تو آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا ہے پھر جو تھوڑا تھوڑا سکھالی سپیس بچ گئے ہیں اس میں بھی میں نے تھوڑا سا لائننگ کی ہوں بر جب آپ پلاوز کی ڈیزائن بنا لوگے اس میں تھوڑا سا آؤٹ لائن کر لینا پہلے بڑے پٹلز سے اور کورنر میں چھوٹی چھوٹے پٹلز آپ کو دیکھ رہی ہوگی اور باقی جو سپیس رہے گی آپ کو اس طریقے سے کرب سے سٹریٹ میں نہیں کرب میں لائن ڈرو کرنا اسی طریقے کے ساتھ ہم کو سارا باکس کی ڈیزائن کو ڈرو کر لینا ہے کہیں سے بھی ایک بھی باکس مکس نہیں کرنا ہے اور جو پلاور کو اچھے سے دھیان سے دیکھو گے نا تو آپ کو ایک پنکھے کی طرح ڈیزائن دیکھے گی موسیقی سین پیٹن کے ساتھ سارے باکس میں ڈیزائن بن گئے ابھی یہ پلاور بیلی انسائن میں ہم کو تھوڑا تھوڑا مہندی سے ڈاک کر دینا ہے تاکہ بہت اچھی ڈاک اور لائٹ کا کمبینیشن میچ ہو جائے موسیقی ڈیزائن کے بعد جہاں پر لائننگ ہے تو بہاں پر ہم کو تھوڑا تھوڑا ڈاک کرتے ہوئے لائن ڈرو کر لینا ہے تاکہ اور بھی اچھا ڈیزائن کا لکھ آئے اس کو آپ کو بھی سکیپ نہیں کرنا ہے کانٹینیو کرنا ہے ڈیزائن کمپلیٹ ہوتا ہے یہ رہا ہے ڈیزائن کی فائنال لکھ ابھی ہم دیکھیں گے فور ڈیزائن جو میری فیبرائٹ ڈیزائن تو سب سے پہلے ہم کونا ہے چھوٹے چھوٹے راؤنڈ سیپ میں ڈیزائن ڈرو کرنا ہے سیم ڈیسٹنس مینٹن کرتے ہوئے فاسٹ لیئر، سیکنڈ لیئر، تھرڈ لیئر ایسے کرتے ہوئے راؤنڈ میں ڈیزائن کو ڈرو کر لینا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھ رہے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو ہر ایک لائن چاہے آپ لیپ سائیڈ سے دیکھو رائٹ سائیڈ سے دیکھو سیم ڈیسٹنس مینٹن کرتے ہوئے ڈرو ہوا ہے ابھی ان سلائن کو کنیکٹ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیٹلز کے سیپ میں ہم کو ڈیزائن دے دینا ہے چاروں طرف سے اسی ڈوٹ کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کو ایک دوسرے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے ایسے پیٹل کی ڈیزائن ڈرو کر لیں جیسے آپ فلاور میں پیٹلز ڈرو کرتے ہونا سیم اسی ٹائپ کی پیٹل اس ڈیزائن میں ڈرو کرنا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھو راؤنڈ راؤنڈ میں ڈیزائن دیکھ رہی ہوگی لیکن فلاور کی سیپ میں اور یہ ڈیزائن میں بہت سارے ڈیزائن ایلیمنٹ میں ٹرائے کرتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں بھی پریٹی لگتی ہے ایڈوانس بھی ہے ابھی ہم جیسے ہم نے پہلا والا سٹیپ کیا تھا اس کے اوپوجی ڈیریکشن میں ابھی ہم کو سارے پیٹلز کو نکال لینی ہے کورنر ٹو کورنر سب سے پہلے لیپ ٹو رائٹ پر جب آپ فرسٹ لیئر میں اس طریقے سے آپ پیٹلز کی ڈیزائن ڈرو کر لے ہو پھر دوسرے سائیڈ سے جب آپ پیٹلز کی ڈیزائن ڈرو کر رہے ہو دین اس کی انسائیڈ میں آپ کو نکال لینی ہے پیٹلز بیچ میں تھوڑا سا لائن کٹ ہوگا مطلب اس کے اوپر ڈیزائن کے اوپر آپ کو ڈرو نہیں کرنا ہے اگر ڈرو کر دوگے پھر ڈیزائن کا لک اچھی نہیں آئے گی ایسے لگنی چاہے گی ڈیزائن آپس میں کروس کرتے ہوئے گیا ہے لیکن لائنز میں ڈسٹنس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے ہے نا یہ بہت ہی زیادہ انورڈن ہے اس کے بعد ہم کریں گے لائن شیڈنگ ہر ایک پیٹلز میں دو کورنر کے سائٹ میں آپ کو شیڈنگ ورک کرنا ہے زیادہ ڈارک شیڈنگ نہیں کرنا ہے بہت ہلکا شیڈنگ کرنا ہے سارے پیٹلز میں ہم کو کنٹینیو کرنی ہے ڈیزائن ابھی ڈیزائن ہونے کے بعد جو تھوڑا تھوڑا کے بچ کے فلاورز کی آوٹر سائٹ میں بہاں پر ہم کو ڈارک شیڈ میں مہندی سے فیل کرتے ہوئے ڈیزائن کو دے دینا ہے جیسے جیسے آپ ڈیزائن بناتے جاؤں گے ویسے ویسے ڈیزائن کی لک بدلتی جائے گی بہت ہی سٹنننگ اور بہت ہی زیادہ فری ڈی تو ایسے آپ کنٹینیو کرو اور ڈیزائن کو اچھے سے ڈیزائن میں ڈیزائن میں ڈیزائن کے بعد ڈیزائن کا لک بہت ہی زیادہ سٹننگ آنے والی ہے اور آپ کو اس فورٹ ڈیزائن میں کون سی چیک کی ڈیزائن اچھی لے گی ضرور کمنٹ پہ بتانا اور یہ رائے ڈیزائن کی فائنل لک بہت ہی زیادہ